بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و مصلہ اللہ سیدینہ و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم تو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کری ہوں چکن کلب سینڈویچ کی بہت ایزی اور سیمپل تیسٹی ریسپی ہے تو یہاں پہ میں نے چکن لیے تقریباً تین سو گرام ایک چمچ میں نے ڈالے سرکے کا اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون ڈالوں گی ریڈ چلی کا اور ایک بٹا چار ٹی سپون ڈال دوں گی یہ میں دھرہ مرچے چلی فلیکس اور ایک بٹا چار ٹی سپون ہی ڈالوں گی بلیک پیپر کا بلکہ تھوڑا سو سے اور میں نے کم ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون جائے گا نمک کا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہی لسن پورڈر کا اور یہاں پہ ڈالا ہے تھوڑا سا وائٹ پیپر ایک بٹا چار ٹی سپون اب یہاں پہ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے تو یہ بونلیس چکن کے بہت چھوٹے پیسیز کی ہیں یہ آپ کے تین سے چار ٹی منٹ میں بس اس نے کوک ہو جائے اس کو اور کوک نہیں کرنا زیادہ کوک کر دیں گے تو اس کا جوسیپن بھی وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا چکن یہ اس طرح بزار کی طرح نہیں بنے گا سوفٹ اور جوسی نہیں بنے گا تو اس کو میں نے صرف ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے کور کیا ہے کور کرنے سے یہاں پہ آپ کا چکن بہت ہی اچھا یہاں پہ وہ گل جائے گا اندر سے اور یہ دیکھیں اب یہ اس کے میں تھوڑے تھوڑے اور چھوٹے پیسیز کر لوں گی جتنے ہمارے سینڈویچ کے اندر یہ چکن آپ شوار میں میں پراٹھے رول میں کسی بھی چیز میں لگا سکتے ہیں اور آپ ٹرائے کریں گے یہ چکن بہت ہی ٹیسٹی بنے گا آپ کا بزار سے بھی زیادہ ٹیسٹی تو یہاں پہ میں نے پیسیز اور چھوٹے کر لی ہیں چکن ہو گئے ریڈی ہے ہمارا تو یہاں پہ پین میں میں نے تھوڑا سا اولی ہے اور یہاں پہ انڈر فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ انڈر فرائے کرتے ہیں اور یہ سینڈویچ بہت ہی آپ کی ایزیلی اور سیمپل ہے بہت زیادہ اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بڑی جلدی بن جائیں گے آپ سنیک میں بچوں کو پانچ سے دس منٹ میں بنا کے سینڈویچ دیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھے لگتی ہیں اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو یہاں پہ تقریبا اگ ہمارا ہو گئے تیار تو ساتھ ہی ساتھ اب سلائس گرم کر لیں گے یہ بڑیٹ کے میں نے کنارے اتار لیا تھے آپ نے بھی ریموب کر لینا ہے تو یہ سلائس گرم کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اور یہاں پہ اب ساتھ ہی ہم اس میں سب سے پہلے مایونیس لگائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ لگائیں گے کیچپ یا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لگانے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو نہ لگائیں سکپ کر دیں کیچپ لگا لیں صرف اگر بچوں کو بھی نہیں پسند اور ساتھ ہی در رکھیں گے لیٹس تو اگر لیٹس بھی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ لگائیں تو ڈریکٹ آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً ایک انڈائی میں نے رکھ دیا یہاں پہ تو ایک اگ رکھیں گے یہاں پہ اور ساتھ ہی ایک چیز کا سلائس رکھیں گے یہ بہت ہی ہی ہیلڈی اور اچھے سینڈوچ آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک سلائس پہ پھر میں نے وہ مایونیز اور کیچپ لگے گی یہاں پہ بہم چکل چکن ایڈ کر دیں گے اور چکن بھی یہ تقریباً ایڈ ہو گیا تو وہ پھر اوپر ایک سلائس رکھ دیں گے تو بہت ہی ایزی اور سیمپل ریسپی سلائس پہ پھر سے میں نے مایونیز اور کیچپ ایڈ کر لی تھی تو یہ دیکھیں اب کٹ کر لیں گے ہم یہاں پہ تو اس کو کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں فائنلی بہت ہی ایزی بہت سیمپل اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہے اور مجھے ضرور بتایا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ